السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یا لکھتے ہیں تو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سلعم لکھ دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہمارے سامنے لیا جائے تو ہمیں آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا چاہیے جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا پھر علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو مسلمان آپ علیہ السلام کا نام سنتا ہے اور پھر آپ پر درود نہیں پڑتا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بخیل اور کنجوس قرار دیا ہے لہٰذا حدیث میں ایسے شخص کو سخت الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اس کے لئے وعید بیان کی گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنے اور پھر آپ پر درود نہ پڑے تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے چاہے ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ تو ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر علیہ السلام یعنی درودہ سلام آپ پر ضرور پڑا جائے اور جب تحریری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تحریر کیا جائے لکھا جائے تو اس کے ساتھ س اے ڈبلیو بعض لوگ لکھتے ہیں بعض لوگ صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں بعض لوگ سواد لام عین میم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا شارٹ کٹ لکھ دیتے ہیں اسی طرح انگلیش میں پیس بی اپون ہم یعنی پی بی یو ایش لکھ دیتے ہیں یہ سب جو ہیں وہ غلط چیزیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے عدبی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو محبت کا اظہار ہے یا جو لوگ محبت کا دعویٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو وہ اپنے اس دعوے میں کامل نہیں ہیں اس لیے کہ جس شخصیت کے ساتھ ہم سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرتے ہیں تو اس شخصیت کے اوپر ہم درودہ سلام نہ پڑھیں جبکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ میرے اوپر درودہ سلام پڑھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری محبت جو ہے وہ ادھوری ہے وہ کامل نہیں ہے تو آپ علیہ السلام کا جب نام لیا جائے تو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام اس طرح کے درود جو ہیں یا درودہ سلام جو ہے وہ لازمی ان الفاظ کو ادا کیا جائے اور اس میں کنجوسی اور بخیلی کا پہلو بلکل نمائی نہیں ہونا چاہیے جو شارٹ کٹ الفاظ ہیں یہ بلکل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کا اسم گرامی جب بھی اپنی زبان سے لیں یا پھر اپنے قلم سے اس کو تحریر کریں تو مکمل طور پر آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو ہیں وہ درود لیں یا درود جو ہیں وہ مکمل طور پر اس کو لکھیں تحریر کریں حَزَ مَا عِنْدِهِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی موسیقی موسیقی